بینکنگ ٹرانزیکشن کے جو کہ دستاویزی ثبوت کے ساتھ لگائے گئے ہیں اور سو سے زیادہ اس کے اندر وٹنسز ہیں جن کی گواہی امپورٹنٹ بھی ہے اور ریلیونٹ بھی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی منی لانڈرنگ کیس اس کو نمبر دو کہیں گے پہلا تو ان کا نیب کے اندر کیس داخل ہوا نیب نے اپنی تحقیقات کی وہ ایک الگ میٹر تھا اس کے اندر بھی شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ کے مرتقب پائے گے اور اس کیس کے اندر بھی جو تفتیش مکمل کی گئی ہے اس میں بھی شہباز شریف صاحب نہ صرف منی لانڈرنگ کے مرتقب پائے گے بلکہ وہ ایف آئی اے کے چلان کے مطابق اس گروہ کے سرغنا بھی ہیں اور ماسٹر مائنڈ بھی ہیں اور انہوں نے ان کی جو یہ ماسٹر مائنڈ ہونے کا ہے اس کے پیچھے ان کی ماضی کی مثال بھی ایک چلان کے اندر کوٹ کی ہے آپ میں سے جو پرانے لوگ کور کرتے رہے ہیں کیسز کو جو ان کا ہدیبیا پیپر میل کا کیس تھا اس میں جو موڈس اپرنڈائے اپنایا گیا تھا جو طریقہ کار طریقہ واردات اپنایا گیا تھا اگزیکٹلی وہی طریقہ بینامی اکاؤنٹس کے اندر اس میں بھی نظر آتا ہے کہ دوسروں کے ڈاکومنٹس استعمال کر کے اس میں شباز شریف صاحب نے آج بھی وہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہ کسی لیگل فورم کے اوپر اسحاق دار صاحب نے جو دیا تھا وہ آج تک اس کو انہوں نے لیگل فورم کے اوپر ریبٹ نہیں کیا اور حضیبیہ پیپر میل میں آپ جانتے ہیں ٹکنیکی بنیاد کے اوپر ان کا کیس ختم ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے میرٹ کے اوپر نہیں ہوا تھا اس میں دیئے گے ایفیڈیوٹ کے مطابق شباز شریف نے ایک بہرینی خاتون صدیقہ سعیدہ کا پاسپورٹ دیا تھا اسحاق دار کو اور پھر اسحاق دار نے اس کے نام کے اوپر بینامی اکاؤنٹ کھلوایا تھا اس کیس کے اندر بھی کچھ ایسی ہی تفصیلات ہیں تو میں کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ کو پوری پریس بریفی میں نے دے دیا ہے جس کے اندر یہ تمام اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں اس چلان کے مطابق شباز شریف جو چیف منسٹر رہے دوہزار اٹھارہ آٹھ سے لے کے اٹھارہ تک ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز اور دیگر ملزمان کے ساتھ یہ لوگ منی لانڈرنگ کے مرتقے پائے گے سولہ عرب سے زائد کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ انہوں نے تقریباً اٹھائیس خفیہ بینامی اکاؤنٹس کے دھرو کی اٹھائیس اکاؤنٹس کے دھرو سولہ عرب سے زیادہ کی منی لانڈرنگ کی اور اس اکاؤنٹس کے اندر جو پیسے وصول کیے وہ اللیگل گریٹیفیکیشن کے زمن میں بھی آتے ہیں کرپشن کے زمن میں بھی آتے ہیں اور وہ منی لانڈرنگ بھی ہے جو اٹھائیس اکاؤنٹس تھے یہ تمام جو آپریٹ ہوئے کھلے یہ سن دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک تھے یہ تقریباً وہی عرصہ بنتا ہے جس عرصے میں شباہ شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اب یہ جو اٹھائیس اکاؤنٹس ہیں بینامی اکاؤنٹس ہیں یہ تمام اکاؤنٹس رمضان شگر مل جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کے ناموں پہ کھلوائے گے اور یہ بڑا ریلیونٹ فیکٹ ہے کیونکہ جب کسی شخص کے نام اگر آپ جا کے بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اپنی سیلری سلپ دینی پڑتی ہے سیلری سیٹیفیکیٹ دینا پڑتا ہے اپنے پروفیشن کا بتانا پڑتا ہے بینکنگ ایک رجیم ہے جس کے تحت مینجر کی ڈیوٹی ہے اور ان کے کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے جو کلائنٹ جس کا اکاؤنٹ ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ اس کی مہانہ آمدن کتنی ہے اس کا سورس آف انکم کتنا ہے اور اس کے مطابق وہ اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے اور اس اکاؤنٹ میں جب کوئی بھی ارائگولر ایکٹیوٹی یعنی کہ بہت زیادہ پیسہ آنا شروع ہو تو اس کو اس کی رسپونسیبیلٹی ہے اس کو رپورٹ کرنے کی تو یہ جو لو انکم کے ملازمین ہیں ان کے سیلری سیٹیفیکٹس بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں رمضان شگر مل ہی ان کے اکاؤنٹ کھلوارا ہے اور وہ تمام جو لوگ ہیں وہ تقریباً ساڑھے پانچ ہزار رپے سے لے کے کوئی تیس ہزار رپے تک کی ملازمت کر رہے ہیں لیکن ہر کسی کے اکاؤنٹ میں اربوں رپے ٹرانزیکٹ ہو رہے ہیں اس میں جو ایف آئی اے کی ٹیم نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس میں تقریباً ان اٹھائیس اکاؤنٹ کے اندر سترہ ہزار ٹرانزیکشنز ہیں جن کا انویسٹیگیشن کی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ چلان مکمل کرنے میں تقریباً ایک سال کے قریب قریب عرصہ لگا ہے کیونکہ اس میں ملٹیپل بینکس سے برانچز تھی کچھ بینکس برانچیں لاہور کی تھی کچھ چنیوٹ کی تھی جہاں پہ رمضان شکر مل ہے اور وہاں پہ جو ستنہ ہزار ٹرانزیکشنز اس میں ریلیونٹ ہیں ان کو دیکھا گیا ہے پرکھا گیا ہے اس میں پیسے جمع کرانے والے ان سب کو بھی انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے اور ایک بڑی اہم بات یہاں پہ کرنا ضروری ہے کہ شریف خاندان نے ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کے دوران تو کوئی تعاون نہیں کیا اور کوئی خاطرخواہ جواب بھی نہیں دیا لیکن میڈیا میں جو وہ یا ان کے ترجمان بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ شکر کے کاروبار سے مطلقہ چیزیں تھیں یہ جتنی اس وقت چلان کے اندر ٹرانزیکشنز شو کی گئی ہیں سولہ عرب کی ان میں سے ایک کا بھی تعلق شکر کے کاروبار سے نہیں ہے کیونکہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا آگے مثال دیکھیں کہ کون کون لوگ تھے جن کے ناموں پہ پیسے بھی جمع ہوئے وہ کس طرح سے شکر کے کاروبار سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے ایون اگر شکر کے کاروبار سے بھی تعلق ہوتا تو بینامی اکاؤنٹ کھولنا ایک جرم ہے لیکن ہم یہ بھی ان کو ڈسکاؤنٹ دینے کو تیار ہیں کہ چلیں شاید چینی کے کاروبار میں آپ نے کوئی انڈر انوائسنگ کی یا آؤٹ آف دو بکس آپ نے کچھ چینی بنائی اور کی یہ وہ بھی نہیں ہے اور یہاں شوائد ہیں کہ ان اکاؤنٹس کے اندر کک بیکس اور کمیشن بھی وصول کیے گئے ہیں اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا ایک اس کے اندر گلزار نامی گلزار احمد خان جو کہ چپڑاسی تھا پین تھا رمضان شگر مل میں اس کے اکاؤنٹ کے اندر اس میں دوڑ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے اکاؤنٹ کے اندر ایک چیک جمع ہوتا ہے پانچ ملین کا وہ چیک آتا ہے اورنگزے بٹ نامی شخص کے نام سے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ کنیکشن ہے جو شباز شریف کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے جب پروسیکیوشن یہ کہتی ہے اور چلان یہ کہتا ہے کہ اس گروہ کا جو سرغنا تھا جو سربراہ تھا وہ شباز شریف تھا یہ اس کا ایک ثبوت ہے دیگر ثبوتوں کے علاوہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ثبوت ہے جو کنیکٹ کرتا ہے شباز شریف کو اس پروسیڈ آف کرائم کے ساتھ جو رنگزے بٹ صاحب ہیں یہ پانچ ملین ان کے اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے جو کہ پین ہے اس اکاؤنٹ میں ٹوٹل جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ ایک عرب روپے سے زائد کی ہوئی ہے گلزار احمد کی اپنی تنخواہ شاید دس بارہ ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے اس چیک آنے کے بعد ٹوٹل ریسے گلزار احمد نے دس ملین نے ادا کیے باقی کے جو پانچ ملین ہیں وہ دوسرے دو اپنامی اکاؤنٹ میں جمع کرائے جو کہ نیپ کے ریفرنس کا حصہ ہے لیکن پانچ ملین جہاں جمع کرائے جاتے ہیں دوہزار تیرہ اور چودہ میں اس کے بعد انہی اورنگزے بات صاحب کو گجرات کی بیوٹیفکیشن ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے اس کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے اس کا نوٹیفکیشن پی اے سو ٹو سی ایم جو ہیں چیف منسٹر اس وقت کے شباز شریف ان کے جو پی اے سو بڑے مشہور شخص ہیں آپ ان کو جانتے ہیں تاتارر صاحب ان کے نام سے وہ لیٹر جاتا ہے اور اسی کمپوزیشن میں ان کو سربراہ بنا دیا جاتا ہے اور تمام جو ٹی ایم اے ہے گجرات کا اور ڈی سی ہے ان کو ان کے ماتحد کیا جاتا ہے اور وہ ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کل آپ میں سے شاید کسی چینل نے رنگزے بات صاحب کا انٹرویو بھی کیا ہے وہ پر پاس پہنچا اور بڑا اچھا ہے کیونکہ ایف آئی اے سے تو اتاور نہیں کر رہے ہیں ان کی گرفتاری بھی ہے تو وہ پری ایریس بیل پہ ہیں لیکن اس انٹرویو کے اندر اور رنگزے بات خود ایڈمٹ کر چکا ہے اس کا ایڈمیشن موجود ہے اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ پیسے اس نے اور وہ مان رہا ہے وہ کنفیس کر رہا ہے وہ انکاری بھی نہیں ہے کہ یا کہ میرا چیک چوری ہو گیا تو وہ کہتے ہیں جی میں نے پارٹی فنڈ میں پیسے دیئے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے شباز شریف کو پارٹی فنڈ میں پیسے دیئے ہیں تو وہ گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں کیسے چلے جاتے ہیں اور گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں دو بڑی مزیدار چیزیں ہو رہے ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ گلزار احمد کے اکاؤنٹ میں سے جو شخص یہ پیسے ویڈراؤ کرتا ہے اس کا نام ہے مسرور انور مسرور انور اس کیس میں بھی ملزم ہے اور نیاب کے کیس کے اندر بھی منظور ہے مسرور انور ان کے پرسنل کیشئر کے طور پر ملازم بھی ہے اس کا ثبوت بھی موجود ہے اور مسرور انور پیسے یہاں سے کیش نکلواتا ہے اور کیش پیسے ہی شباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے اور حمزہ شباز کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے تو یہ وہ لنک ہے سیدھا سیدھا گریٹیفیکیشن کا کہ آپ کو کوئی بھی پارٹی کے اندر بھی عدد دیا جاتا ہے تو جو پارٹی فنڈ کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں وہ بھی ان اکاؤنٹوں میں جاتے ہیں تیسرا بڑا امپورٹنٹ فیکٹ گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ کے بارے میں گلزار احمد خان دو ہزار پندرہ میں فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی گلزار احمد خان کا اکاؤنٹ چلتا رہتا ہے اور یہی مسرور انور وہاں سے کیش ویڈراؤ بھی کرتا ہے پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے تحت ان کو یہاں پہ چارج کر دیا ہے تو ان کا یہ گلزار بھی دل گیا ہے تو یہ تو جناس صاحب کے زمانے کا بناوا قانون ہے تو ان کا یہ گلزار بھی دل گیا ہے اس کے تحت بھی یہ منی لانڈر اور مجرم قرار پائے ہیں اب ایک ہماری اور مجھ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا پہلا سوال بھی ہوگا اور ہم سب کی خواہش بھی ہے کہ ان مقدمات کا جلد از جلد کوئی منطقی نتیجہ نکلے اب دو چیزیں ہیں پہلے تو کسی بھی مقدمے کے لیے جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ انویسٹیگیشن ہے جب کی نتیجہ نکلے اب دو چیزیں ہیں پہلے تو کسی بھی مقدمے کے لیے جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ انویسٹیگیشن ہے جب تک اچھی تفتیش نہیں ہوگی ڈاکومنٹ ایویڈنس نہیں لگے گا اچھی پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی اور اس کی تمام تب ذمہ داری حکومتی اداروں کے اوپر ہوتی ہے ہے انٹی کرپشن ہے ایف آئی اے ہے یا ایون پولیس نارمل کرمیل کیسز کے اندر جب چلان داخل کر دیا جاتا ہے تو حکومتی کام صرف ہو جاتا ہے پروسیکیوشن کی حد تک کافی حد تک یہ ذمہ داری عدالت کی اوپر چلی جاتی ہے اور عدالت کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے امپورٹنٹ اور پبلک جو امپورٹنٹس کے نویت کے کیسز ہیں انہیں ڈے ٹو ڈے ٹرائل کیا جائے ہم نے ماضی میں بھی کیا دیکھا ہے کہ بہت سارے ملزمان جو ہیں وہ ڈیلے ٹیکٹکس کر کے بچ جاتے ہیں پہلا کام ایز ایڈیفنس لائر ہر کسی کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا ان چیزوں کو توالت دی جا سکے تو دیں اس کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے چلان داخل ہو گیا تو جورسڈکشن چیلنج کر دو جورسڈکشن کے بعد چار شیٹ چیلنج کر دو وہ اگر ٹرائل کوٹ آپ کو ریجیٹ کرتی ہے تو آپ اس کے اوپر اپیل میں چلے جو ٹرائل رک جائے گا ہائی کوٹ چلے جو اس میں کوئی نکانے نکتہ نکال کے سپریم کوٹ چلے جو ہماری یہ بڑی معدبانہ گزارش ہے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کوٹ سے بھی کیونکہ وہ ایڈمیسٹریٹیو انچارج ہیں تمام عدلالتوں کے حکومت پابند ہے جو بھی آپ کو اسسٹنس چاہیے فور ایڈمیسٹریشن آف جسٹس چاہے اس میں مزید عدالتوں کا قیام ہو چاہے اس میں سہولتیں ہوں عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو پروسیکیوشن کی ڈیوٹی ہے کہ ہم نے گواہ پیش کرنے ہیں اپنی پروسیکیوشن کرنی ہے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کرنی ہماری درخواست ہے ہم نے نیب میں بھی یہ درخواست کی ہے ہم یہ ایف آئی اے میں بھی درخواست کرتے ہیں کہ جو سپیشل جج کے پاس کیس چل رہا ہے ان مقدمات کی ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کریں یہ اب پروسیکیوشن کیلئے بالکل تیار ہیں ہمارے اداروں نے ہم نے کوئی نئی ہائرنگ نہیں کی کوئی باہر سے لوگ نہیں لائے اسی ملک میں جو اچھے لوگ تھے کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے یہ انہی اداروں نے یہ انویسٹیگیشن کی ہیں ہم آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر کرنا چاہیں اور ملزم اگر اس پہ اگری کرتا ہے تو بشک اس کو پبلیکلی ائر بھی کیا جائے اس کی لائیو ٹی وی کوریج کرائی جائے تاکہ سب پتہ لگے کہ عدالت میں کیا ہوتا ہے اور سیکنڈلی ہماری گزارش ہے کہ خدارہ ان کیسز کی آپ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کریں کیونکہ پاکستان کے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں میں اصل میں ہے گیا اگر اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ بات بھی ختم ہونی چاہیے اور ہم ذمہوار ہوں گے لیکن اگر اس میں کوئی چیز ہے تو ان مقدمات کا فیصلہ ہونا چاہیے ایسے نہ ہو کہ یہ مقدمات سالہ سال چلے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم سے جو بارہا انٹرنیشنل سطح پر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں مری لانڈرنگ کے جرائیم کو روکنے کے لیے تو اس میں چھوٹی سطح سطح کے جرائیم میٹر نہیں کرتے بڑی کرپشن میٹر کرتی ہے بڑے سطح کے کیسز میٹر کرتے ہیں تو ان کیسز کا کنکلوجن بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے ہماری صدا ہے عدلیہ سے کہ وہ اس کی ڈے ٹو ڈے ہیرنگز کریں مزید کورس ابھی اس اکاؤنٹی بیلٹی کورس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے چیم جستر صاحب نے حکم کیا تھا ہم نے تیس مزید عدالتیں بنا دی ہیں اکاؤنٹی بیلٹی کی جس میں سے پانچ ایڈیشنل عدالتیں لاہور میں بنی ہیں نئی بیلڈنگ بھی ان کو دے دی گئی ہے حکومت کا کام اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد عدلیہ کا ایک اپنا آزاد اختیار ہے اپنا دائرکار ہے اس کے اندر ہم انٹریفیرنس نہیں کر سکتے تو ہم صرف درخواست کر سکتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں ابھی جو فیٹی ایف کے پاس تو بڑا ایک میکینیکل سا سسٹم ہوتا ہے اس اجلاس کا اور میں چونکہ اس کا حصہ نہیں ہوں کبھی میں اس اجلاس میں شرکت نہیں کی ہے وہاں پہ ایک ٹیکنیکل ٹیم جاتی ہے ہماری جس میں فائیے بھی ہے نیب بھی ہے اور سٹیٹ بینک ہے ایف ایم یو ہے اس کے اندر انٹیر منسٹری ہو رہا ہوتی ہے فائننس منسٹری ہوتی ہے